بسم اللہ الرحمن الرحیم تحزیم و تمتن اسلامی بایرشید اختلدوی اس کا حصہ دوم کر رہے ہم اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے حیات اجتماعی حیات اجتماعی تاریخ کو خوب معلوم ہے کہ مکہ تائف اور مدینہ کے زیوہ جاز میں کوئی دوسرا شہر نہ تھا یہ عرب یہ اونی یہ حاشمی اور یہ دوسرے قبال جب اسلام کی دولت جوڑی ہمیں پھر کر باہر کے ملکوں کی طرف آئے تو وہ ہر لحاظ سے عرب تھے ان کے لباس اونی ان کے مزار سپاہیانہ اور ان کے احتیار بے تکے تھے وہ اس وقت تک کسی ایسی زندگی سے آشنا نہ تھے جس میں سادگی کی بجائے تکلف یا شعور شوقت لازمہ سمجھ جاتی ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگ ہو گی تھی جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک ہزار دیرہ نہ لیکھے تھے جن میں سے اکثر اونی خیموں کو گدھوں اونٹوں یا گھوڑوں کی پیٹوں پر لادے لادے سہرہ بسہرہ پھرتے مکہ مدینہ اور طائف کے رہنے والوں کسی وابا کی عجازی عرب شہری زندگی کی عادی نہ تھے ان میں ابو سفیان عثمان غلی عبد الرحمان بن عب زبیر بن عوام طلح اور اس طرح کے پچاس سو آدمی تجارت کرتے ہزار دو ہزار انسارہ کچھ مہاجر زراد کی سے روزی کماتے حضرت ابو بکر رضی لانگ نے جب تیرہ ہجری میں انہیں شام و عراق کی طرف بیجا تو وہ محض سپاہی تھے اور شام و عراق کی فتوحات کی تکمیل تک وہ محض سپاہی رہے حضرت فاروق نے ان عربوں کو محض ایک سپاہی قوم کی حصیت دی تھی دے دی تھی اور جتنے عرب مصر میں آباد ہوئے جتنے کوفہ اور بسرہ میں بسائے گئے وہ سب کے سب سپاہی رکھے گئے ان میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہ دی گئی تھی کہ وہ سپاہیانہ زندگی کے سیوہ کوئی دوسرا کام کریں کوفہ بسرہ اور فستات یا دوسری چھاؤنیاں جہاں عرب بسائے گئے محض فوجی مراکز تھے یاد ہوگا کہ جب عراق کی زمین کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا اور عبد الرحمان بن نوف اور بلال حبشی نے حضرت فاروق سے عراق کی زمین مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دینے کے سلسلے میں سخت بحث کی تو فاروق عاظم نے ان کی بحث کے باوجود عراق کی زمین تقسیم نہیں کی عراق کی طرح مصر اور شام کی زمین بھی تقسیم نہیں کی گئی ان زمینوں کو ان ملکوں کے اصل باشندوں کے پاس ہی رہنے دیا گیا اور ان اصولوں کے حاکموں کو سخت تاقید کی گئی کہ کسی عرب کا کسی عرب کو زمین کا کوئی ٹکڑا کسی ملک کے حصے ملکی حصے نہ خرید لیں زمین کا ایک ٹکڑا ایک شخص نے خریدا تو اسے سخت سزا دی گئی اور یہ ٹکڑا اس کی اصل مالک کو لٹا دیا گیا گویا دوسرے لفظوں میں حضرت عمر فاروق کے اہد تک وہ عرب جوان جو ان نئے ملکوں میں آباد ہوئے تھے محض سپاہی تھے ان میں سے کوئی ذرات بیشانہ بنا تھا اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی البتہ ان میں سے کچھ لوگ تاجر ضرور تھے مثلا ایک مثال کنز الامال نے دی ہے کہ حضرت فاروق سے کوفہ کے ایک شخص میں گھوڑوں کی خرید فروقت کے لئے ایک جگہ مانگی جو اسے دی گئی سپاہیوں کے بھائی بند و رزیز و کارب یا دوسرے عرب جو سپاہی نہ تھے انہوں نے کوفہ بسرہ اور فستات میں دکھانے کھول رکھی تھی کوفہ اور بسرہ کی عبادی جو کے شروع میں خالص فوجی تھی اس لئے وہاں غیر منکی لوگ کاربان نہ کر سکتے تھے وہاں خالص عربوں نے ہر طرح کی تجارت اپنے ہاتھ ملی سپاہیوں کے پاس فتوحات کے سبب بڑی دولت تھی وہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے اور ان کی معقول اور ان کو معقول تنخواہیں ملتی کاشتکار حکومت کی ذریعی حکمت عملی میں امیر معاویہ کے دور میں ذرا تبدیلی ہوئی انہوں نے وہ ساری زمینیں جو پہلے بادشاہ ہوئے ان کے خاندانوں کے نام مخصوص تھی اپنے اور اپنے خاندان کے نام کر لی انہوں نے اپنے خاندان کو جو ہزار افراد پر جو ہزاروں افراد پر مشتمل تھا جاگیریں اتا کی دوسرے بڑے لوگوں یعنی شامی حکام میں آلہ کو بھی جاگیروں سے نوازا لیکن اس کے باوجود عرب اب تک اب بھی کاشتکار نہ بنے کاشتکار پہلے ہی لوگ تھے فرق صرف یہ ہوا کہ پہلے زمین کے یہ ٹکڑے دیاست کی ملکیت تھے اب خلیفہ یا خلیفہ کے خاندان کی ملکیت بن گئے ابن اساکین نے لکھا ہے کہ جب جہاں میں امیر کی تعمیر پر لوگوں نے ولید کو فضول خرچ ٹھہرایا تو اس نے مسجد میں انہوں نے جمع کر کے قسم کھائی کہ میں نے بیت المال سے پوری صرف نہیں کی اپنا ذاتی مال خرچ کیا ہے یہ مال انہیں زمینوں کی آمدنی سے حاصل ہوا تھا جو امیر معاویہ نے خلیفہ کی ذات کے لیے مخصوص کی تھی بہرحال ریاست کی آمدنی اور امام کی روزی کا سب سے زیادہ دار امدار امی دور میں بھی زراد پر تھا ہر جگہ کاشتکار ملکی لوگ تھے مصر میں تمام کبتی یا پہلے فلا اپنی زمینوں کو آخر وقت تک بدستور کاشت کرتے رہے شام اور ایران ایران خرسان اور ممالک معورہ انہرمے میں یہی حکمت عملی قائم رکھی گئی البتہ جہاں زمینیں اثر اور انہوں آباد کی گئیں وہاں عرب کاشتکار متعارف کیے گئے مصر میں سب سے پہلے یہی باج عبدالعزیز نے ڈالا انہوں نے جب حلوان آباد کیا تو وہاں باغات لگوایا اپنے خادموں کو ان باغات کی دیکھبال کا کام سوپا عبدالعزیز کو ذرہ زندگی سے بے حد و محبت تھی انہوں نے باغو کی دیکھبال میں خود بڑی دل تسپی دی اور غالباً یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عربوں کو اس طرف مائل کیا مصر میں جس دوسرے شخص نے عربوں کو زراد پر متوجہ کیا وہ ہور بن یوسف تھا ہور بن یوسف وہی گورنر ہے جس نے کیساریہ آباد کیا کیساریہ کی آبادی کی تفصیل بیان کرتے ہیں کندی کہتا ہے کہ ہور کو بتایا گیا کہ نیل نے اپنی راہ بدل لی ہے اور زمین کا ایک بڑا ٹکڑا ایسا تستیاب ہو گیا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ اطلاع پا کر ہور نے موقع کو دیکھا اور اسی زمین کو عمرہ اور عرب کاشتکالوں میں تقسیم کر دیا دوسری مثال اسی قسم کی آباد کاری کی یہی مصر میں عبیداللہ بن حجاب کے زمانے میں ہمارے سامنے آئی عبیداللہ بن حجاب کو بھی لوگوں نے ایک ایسے کور کی خبر دی جس کے زمین نہ خراجی تھی اور نہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت تھی عبیداللہ بن حجاب نے اس قور میں پہلے عربوں کے تین سو گھر آباد کیے پھر اور گھر آپ ہی آباد ہوتے گئے اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گو اموی حکومت یہ چاہتی تھی کہ عربوں کو زمین دیں وہ کاشتکالی کریں مگر انہوں نے کسی جگہ پہلے کاشتکالوں سے زمینیں چھین کر عربوں کو نہیں دی عبیداللہ بن حجاب نے یہ زمینیں اس وقت تربوں میں بانٹی جب اسے یقین ہو گیا کہ مصری کاشتکال اس کے مالک نہیں ہیں مصر کے علاوہ بسرہ کے علاقے کی زمینیں بھی عموات کی تحت میں آتی تھی وہاں بھی عرب کاشتکال آباد کیے گئے اور اس لیے آباد کیے گئے کہ ان کے مالک وہاں کے لوگ نہ تھے یہ زمینیں صدیوں سے ہی عرب آباد تھی بہرحال یہ عمر واقعہ ہے کہ عموی دور میں عرب من حیصل قوم زراد پر مائل نہ ہوئے تھے وہ زیادہ تر سپاہی تھے چونکہ عموی دور فتوحات کا دور تھا اور عراق سب سے بڑی فوجی چھانی تھا اس لیے بہت سے کاشتکال زراد چھوڑ کر فوج میں بھرتی ہونے کے لیے شہروں میں آ گئے تھے اور خراج کی عامدلی بہت کم ہو گئی تھی حجاج نے ان لوگ کو زبردستی پکڑ کر ان کے ہاتھوں پر مہرے لگوائیں اور اپنے امال کو حکم لیا کہ کسی کاشتکال کو شہروں کی طرف نہ آنے دیں بعض مورخین حجاج کی اس حرکت کو بھی ظلم کرا دیا ہے لیکن یہ ظلم نہ تھا اگر تمام کاشتکالوں کو لڑائیوں میں حاصل ہونے والی قریمتوں کے لالچ میں فوج میں بھرتی ہونے دیا جاتا تو پھر زراد کون کرتا اس رجحان کے باوجود مملکت اسلامی کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ اب بھی کاشتکال تھا اور یہ کاشتکار مثل کہ آلہ و اسفل اور اس کے پہاڑوں کے داونوں سے لے کر افریقہ کے سہراؤں ساحلوں میدانوں اور وادیوں تک ایک طرف پھیلے تھے اور دوسری طرف شام کی سرت سے لے کر ملتان اور کاشتکال تک آباد تھے تاجر کاشتکاروں کے بعد دوسرا بڑا طبقہ تاجروں کا تھا ان تاجروں میں عربی تھے اور اجمبی تجارت کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب کے ساتھ مخصوص نہ تھی تمشق، حلب، بیت المقدس، کوفہ، بسرہ اور دوسرے شہروں کی بازار اور ہر ملک کے تاجروں سے مرے تھے ہر ملک کا تاجر ان شہروں میں آتا اندلس کے تاجر اپنے ہاں کا سامان یہاں لاتے اور دوسرے ملکوں کے تاجر اپنے اپنے ہاں کا مغرب کے ملکوں سے عموماً یہی تاجر شام و عراق آتے وہ سمور، تلوانیں، کھالیں، چمرہ، دیپاج، غلام اور لونڈیاں بیشنے کے لئے اپنے ساتھ لاتے یہ لوگ شہر بشہر پھرتے کبھی لمبے لمبے کاروانوں کے ساتھ اور کبھی چھوٹے کاروانوں بھی مئیت میں اس زمانے میں نہ ریل تھی اور نہ موٹ اور اونٹ زیادہ تر باردبرداری کے کام میں استعمال کی جاتے باہر کے ملکوں سے سمندری عام دور افط بھی کسرت سے ہوتی بڑی بڑی تجارتی کشتیاں سمندر کی چھاتی پر سوار ہو کر ملک ملک کے بندرکاہوں پر لنگ در انداز ہوتی مغرب کے تاجر لمبے لمبے سفر کرتے خراسان سے ہوتے چین و طببت میں جا پہنچتے کبھی سندھ اور ہندوستان جاتے وہاں سے کافور، دارچینی، مشک، خوشک بھل اور اسی طرح کی دوسری چیزیں لے کر مغرب کی طرف لوٹتے کبھی خوشکی کا سفر اختیار کرتے پہاڑوں کی گزرکاہوں پر ان کے تجارتی کافلے کبھی ملک کے ایک طرف جاتے نظر آتے اور کبھی دوسری طرف ان کے لمبے سفر زیادہ تر بحری ہوتے چونکہ دمشق، کوفہ، بسرا، مکہ اور مدینہ عربوں کے بڑے شہر تھے اس لیے یہ تجارتی اعتبار سے بہت بڑھ گئے تھے اور دنیا بھر کا مانے تجارت یہاں پہنچتا مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے مدینہ کو حرمِ نبی ہونے کے سبب اور دمشق کو امی پایتخت ہونے کے باعث بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی کوفہ اور بسرا دوسرے درجے پر تھے شامی شہروں سے مومن لشکر کپڑا، کاغذ، سابن، زیتون، میوے، بیج، غلہ، شیشہ، روئی، لوہا، سنگے مرمر، سنگے سوت اور دوسری قسم کے پتھر باہر جاتے ہیں فلسطین، سابن، زیتون، کتین، زبین اور خرپور اور خرنوب کا بڑا مرکز تھا یہاں سے یہ چیزیں باہر جاتے ہیں قدس سے اندھا کپڑے، رسیاں، شیشے کے مختلف برطن، حضر اور کھلونے باہر جاتے ہیں دمشق بنفشا، دباؤ حریر اور مصور کا بڑا مرکز تھا حلب سے روئی، کپڑا، گنا، زیتون، نارنج، جوز اور دوسرے غلے باہر جاتے ہیں دبریا میں کاغذ بنتا، امان شہد اور غلے کی بڑی منڈی تھی، تجارتی منڈیاں یا بازار قریب قریب ہر شہر کے چھتے ہوئے ہوتے تاجر طبقہ اپنی دورت و سروت کے اتبار سے اس وقت کی مجلسی زندگی پر سب سے زیادہ غالب تھا شاہی خاندان کے بعد اس طبقہ کو تمام طبقات پر فوقیت حاصل تھی اور یہی وہ طبقہ تھا جس پر حوادث زمانہ یا سیاسیات کا بہت کم اثر پڑتا اس طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ جس نے امام زندگی کو بے حد متاثر کیا وہ علماء اور فضلاء کا طبقہ تھا ہم اس موضوع پر جن کے تفصیل سے بحث کر چکے ہیں اس لئے صرف اسی قدر کہنے پر اقتفاہ کریں گے کہ اس طبقہ نے پورے امی دور میں اس مشرق کو روشن رکھا جس نے عربوں کے تاریخ دل پہلے دن روشن کیا تھے علماء کے بعد فوجی تھے سپاہی یوں تو بہت اہم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر ہوتی ہے لیکن خوشحالی اور عمارت میں اس کے نصیب میں نہیں ہوتی امیر معاویہ کی فوج کا ہر مستقل سپاہی دو ہزار دیرم سالانہ تنخواہ پاتا شروع میں مستقل سپاہیوں کی دلات ساٹھ ہزار اور پھر بعد میں ایک لاکھ سے اوپر ہو گئی تھی یہ تنخواہ قائم رکھی گئی سوائی عزید بن عبد الملک کے زمانے میں جس نے تنخواہیں گھٹا دی تھی وہ فوج جو باہر کے ملکوں پر حملہ آور ہوتی اس کی مالی حالت عام فوج کی نسبت بہتر تھی کیونکہ اس کے ہر سپاہی کو مال قریمت میں سے حصہ ملتا جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں نے شام پہنچ کر بہت نمائیہ ترقی کی اسی طرح فوج کے اسلحہ میں بھی بہت ترقی ہوئی شروع میں تیر کمان، نیزہ، دلوار، برچام، بڑے ہتھیار تھے یہاں آنکر منجنیک، رتیلہ، اراوہ اور بجکان کا استعمال سیکھا بڑے بڑے مضبوط قیلوں پر منجنیکوں کے ذریعے پتھر برسائے اور بنجکان کے ذریعے روغن نفت اور دوسرے آگ لگا دینے والے روغنیات کی بارش کی زمینوں کا طبقہ اسلامی کلمروں میں بہت بڑا طبقہ تھا اور حق بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اس طبقے کے ساتھ جو انصاف کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں موجود نہیں ہے ہم نے پہلے کتاب میں حضرت فاروق کے دور سے بحث کرتے ہوئے اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے حضرت فاروق نے اہلِ ذمہ کو عبادت اور اندرونی نظم و رسک و قومی روایات کے تحفظ کے سلسے میں جمعاتی تھی وہ ان بھی دور میں نہ صرف قائم رکھی گئی بلکہ ان میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ابن عساکر اور یاکوبی نے لکھا ہے کہ جناب امیر معاویہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسیحین کو بڑے اہم عہدے دیئے امیر معاویہ کی فوج میں نصرانی اور دوسرے غیر مسلم سپاہیوں کی کافی تداد ملازم تھی ہم اس کا صاحب الخراج بھی نصرانی تھا امیر معاویہ کا طبیب خاص ابن عسال بھی نصرانی تھا ان کے بیوی محسون بھی نصرانی تھی انہوں نے کبھی ان کے مذہب میں مداخلت نہ کی اور کبھی کسی موقع پر کسی دوسرے نصرانی کے مذہبی معاملات میں داخل کو جائز سمجھا یہ حکمت عملی پورے امیدان میں قائم رہی عیسائی یہودی اور دوسرے لوگ اپنے مذہبی روایات کی تکمیل میں پورے آزاد تھے ان پر کسی قسم کی سختی نہ کی جاتی البتہ حنجزی اور خراج ان پر ہمیشہ آئے درہا اس سے انہیں نجات نہیں دی گئی ابن خلقان کی روایت کے مطابق تو عبداللہ حلقری نے ہشام کے زمانے خلاوت میں اپنے نصرانی ماں کے لئے گرجہ بنوایا موالی عربی میں ہموالی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو عجبی مسلمانوں میں یا تو غلام سے آزاد کیا گیا تھا یا اس نے کسی عرب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اموی دور میں امون موالی کو حکیر سمجھا گیا ابن عبدربہ نے اپنی کتاب اقد الفرید میں لکھا ہے کہ اموی دور میں عربوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ موالی کی سواریوں اپنی سواریوں سے آگے نہ ہونے دیتے اگر دسترخان بچتا تو موالی کو دسترخان پر نہ پیٹھ میں دیتے اگر کبھی کوئی ایسا موقع آجادہ کہ موالی عمر یا علم و فضل کے اعتبار سے بزرگ ہوتا تو اسے اس طرح دسترخان پر بٹھاتے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں ان کی عورتوں کو ان کے باپوں ان کے شہروں اور بھائیوں کے نسب سے نہ پکارتے ان کے موالی کے نام لیتے اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی نہیں کہا عرب مالکوں کی رضا اجازت کے بغیر پڑھا جاتا تو عرب اسے فسخ کر دیتے ان بھی دور میں موالی کو جس حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا اس کی مثال انڈیا سے نے دی ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان بھی تھے جن کے خیالات اتنے تنگ تھے عبداللہ بن مطی اور مختار دو عرب شام کی طرف سے مکہ پر چڑھائی کرنے آئے تھے انہوں نے دو جوانوں کو لڑائی کے لیے پکارا وہ آئے تو ان دونوں کو ان عربوں نے ان عربوں نے قتل کر ڈالا قتل کے بعد دیکھا تو وہ موالی تھے اس پر مختار نے کہا افسوس ہم نے دو کتے مار دی ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم ان کو نہ مارتے آئندہ ہم اس وقت سے کسی سے نہ لڑیں گے جب تک اسے پہچان نہ لے کہ آیا یہ عرب ہے یا موالی اس مثال سے اس جہالت اور دعصب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو امی دور میں عام ہو گیا تھا اس سے بھی ایک بری مثال جاہز نے اپنی کتاب البیان اور تبیین میں دی ہے جاہز کہتے ہیں کہ خالد بن صفیان نے اپنے مالی اپنی ایک مولاد کا نکاح اپنے ایک مولاد سے پڑھا تو خطبہ نکاح پڑھنے کی بجائے یہ کہا کہ اللہ کا نام اتنا اونچہ اور بلند ہے کہ ان کے نکاح میں پڑھا نہیں جا سکتا میں نے اس چوکری کا نکاح اس چوکرے سے پڑھ دیا بس یہی اس کا خطبہ نکاح ہے عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نماز کے آگے سے اگر کوئی غلام گتہ یا گدہ گزر جائے تا نماز فاسد ہو جاتی ہے مولا خواہ غلام ہو یا آزاد وہ گدہ اور گتے کے برابر تھا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں ان لوگوں کی کوئی وقت نہ تھی ان کو خبر ملنے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا تو انہوں نے حضرت حسین کو پیغام بیجا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنی ایک لونڈی سے نکاح کیا ہے اور اپنے ہم پلنا عورتوں کو چھوڑ دیا ہے یا تم نے نہ اپنے لئے اچھا گیا نہ اولاد کے لئے اس کے جواب میں حضرت حسین نے لکھا کہ مجھے آپ کا خط ملا میں نے لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح محض خدا کی تضاق کیلئے کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انہوں نے ایسا کیا تھا ایسی بات میں تمہیں مجھے ملامت نہ کرنی چاہیے مسلمان کو ملامت کناہ کے کام کے سوا کسی دوسرے کام میں نہیں کی جا سکتے امام حسین کی طرح ملابدی نے جب اپنی لونڈی آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا تو عبد الملک نے معاویہ کی طرح انہیں ملامت کی اس کی جواب میں انہوں نے باپ کی طرح لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی انہوں نے صفیہ بنتہائی کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح پڑھوایا انہوں نے زید بن حرسہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے اپنی پھوپی زاد بہن بیاہی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا عبد الرحمان بن عوف جیسے بلند پایا صحابی نے اپنی بہن حضرت بلال سے بیہدی تھی حضرت ابو حزیفہ نے اپنی بھانجی کا نکاح اپنے مولا سے کر دیا تھا بہرحال عموی دور میں موالی عربوں کے مقابلے میں کوئی نسبی حیثیت نہ رکھتے تھے اور عمویوں نے نسبی فخر و غرور کو انتہا تک پہنچا دیا تھا اس دور کی عورتیں دولت کی فراوانی اور فتوحات کی قسرت نے جہاں اس دور کی حیات اجتماعی کے دوسرے ناصر پر گہرے اثرات دارے تھے وہاں عورت کی پہلی حیثیت قطن بدل دی تھی اب وہ عورت نہ تھی جو اپنی نازو پیٹ پر مجاہدین کے لئے مچگیزیں اٹھاتی اب وہ عورت نہ تھی جو حضرت عائشہ سے شادی بیعہ کے موقع پر خدر کا شلو کانگ شلو کانگ مانگ کر پہنتی اب وہ عورت نہ تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں کچھ دیکھ کر دے دلا کر الگ کر لیں اب وہ عورت نہ تھی جسے اندھیرے میں حضرت فاروق جاتے دیکھ کر کہتے کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے اب یہ وہ تھی جب اس کی سواری باہر نکلتی تو ہودج پر ٹکے جواہرات اور رنگہ رنگ کے پردے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے اب اس کے دربار میں حاضر ہو کر شاعر شیر پڑتے مغنی گیت گاتے اور مغنیات اپنے فن کے مظاہرے کرتی اب وہ شیر کو انعماد عطا فرماتی اور گوئیوں کو اپنے حضور باریاب کرتی خدا کی شان ہے کہ صرف بیس تیس سال کی عدت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور عمی زمانہ کی عورت میں اتنا عظیم فرق پیدا کر دیا تھا عمی شہزادیوں کے زندگی اگر بدل جاتی تو کوئی بات نہ تھی صحابہ کی بہت اونچی بیٹیوں کا حال بھی اس سیاسی برطری نے کچھ کا کچھ کر دیا تھا صاحب الاغانی کہتے ہیں کہ حضرت مصب بن زبیر اور ان کی بیوی حضرت عائشہ بن تلہہ میں اس بات پر اکثر جگڑا رہا تھا کہ عائشہ اپنا موں نہ چھپاتی مصب جب ان کو اس بارے میں ڈانٹتے تو وہ جواب دیتی کہ خدا نے مجھے خوبصورتی عطا فرمائی اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ اسے دیکھیں اور خدا کی بڑائی پہچانے عائشہ بن تلہہ یہ یقیناً بڑی بڑائی تھی عائشہ مدینہ کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی اور مدینہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہوتا اپنی اسی خوبصورتی کی بنا پر وہ اپنے شوہر مصب سے اکثر روٹی رہتی ایک بار جب وہ روٹی تو مصب نے انہیں منانے کے لیے اپنے ایک ندیم عشب کو دس ہزار دینے پڑے مصب سے پہلے وہ عبدالرحمان بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی بکر کے نکاح میں تھی عزت عائشہ صدیقہ نے انہیں عبداللہ سے بھی آیا تھا جو ان کے فتیجے تھے ان سے بھی ایک بار وہ روٹی تو چار مہینے تک بات نہ کی صاحب اللہ آنے کہتے ہیں کہ عائشہ بن دتالہ اپنے شوہر سے لڑی اور لڑ کر اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں آئیں کہ اپنی خالہ حضرت عائشہ کی پناہ لے وہاں انہیں حضرت ابو حریرہ نے دیکھا اور بے اختیار کہہ اٹھے کہ سبحان اللہ یہ تو حور این ہے عائشہ خالہ کی ہاں چار مہینے ٹھہری اسی حسنا میں شوہر سے بات تک نہ کی ان کے شوہر کچھ زیادہ دن نہ جئے اور انتقال فرما گئے عدد گزارنے کے بعد وہ مصب سے بے آئیں گئیں مصب حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے اور حضرت عائشہ بن دتالہ کی خالہ زاد بھائی تھے حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی اسمہ حضرت زبیر سے اور ایک بیٹی حضرت تالہ سے بے آئیں تھی بہت ممکن ہے کہ جناب عائشہ عبداللہ اور مصب سے اس لیے زیادہ روٹی رہتی ہوں کہ زیادہ روٹی رہتی ہوں کہ ایک مامو کا بیٹا تھا اور دوسرا خالہ کا بہرحال اس خالہ زاد بھائی مصب نے جب ان سے نکاح کیا تو پانچ لاکھ دنوں مہر باندھا اور پانچ لاکھ دنوں ان کے حضور نظر کے طور پر پیش کیے صاحب الانفانی نے اس نکاح کے پہلے ایک بڑا عجیب قصہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین عورت عزت المیلہ رہتی تھی اس کے پاس مدینہ کے اشراف جایا کرتے اسے عورتوں کے معاملات کا خوب علم تھا اسی لئے اشراف مدینہ اس سے ان معاملات میں رائے لیتے ہیں مصب بن زبیر نے جب عزت اللہ سے نکاح کرنا چاہا تو پہلے عزت اللہ ہی سے رائے لی وہ جب اس خاتون کے پاس آئے تو اکیلے نہ تھے ان کے ساتھ مدینہ کے دو اور بڑے آدمی تھے ایک عبداللہ عبدالرحمان بن عبی بکر اور ایک سید بن آس تینوں کے آنے کی غرضیں کی تھی تینوں نے اس سے اپنی اپنی پسند کی خاتون کے بارے میں رائے پوچھی مصب نے عائشہ بن دلہ عبداللہ نے عمی قاسم بن زکریہ اور سعید بن آس نے عائشہ بن دل عثمان کے مطالقے سے تفصیل جاننے چاہی وہ اپنی نونڈی کو ساتھ لے کر ان تینوں کے ہاں پہنچی اور واپس آ کر پوری تفصیل بیان کر دی اس داستان سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراف مدینہ شادی سے پیلے اپنی ہونے والی بیہوں کے مطالق معلومات حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کرتے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خالہ اور مامو ذات بیٹیاں اپنے خالہ اور مامو کے بیٹوں سے پردہ کرتی جیسا کہ ہم نے پیچھے عرض کیا عائشہ بن دلہ مصب کی خالہ ذات بہن تھی اگر ان میں اور مصب میں پردہ نہ ہوتا اگر وہ مصب سے پردہ نہ کرتی تو مصب ان کے بارے میں عزت اللیلہ سے مدد نہ مانگتے عجیب بات ہے کہ مصب بیچارے کو عائشہ سے نکاح کے بعد بھی اسے راضی رکھنے کے لئے دوستوں سے ہمیشہ مدد مانگنے کی ضرورت رہی ایک بار تو وہ اس طرح ناراض ہوئیں کہ ان کے ہر طرح مانانے پر بھی راضی نہ ہوئیں لیکن چونکہ عورت تھی جب مصب کی ایک شاتر ساتھی دو اپشی غلام لے کر ان کے گھر پہنچے اور کونہ کھوڑنا شروع کر دیا تو وہ گھبرا گئیں کوچھا یہ کونہ کیوں کھوڑا جا رہا ہے اس شاتر نے جواب دیا کہ امیر کا حکم ہے کہ کونہ کھوڑ کر آپ کو اس میں زندہ دفن کر دو تاکہ امیر کو آپ سے چھٹکارہ مل جائے یہ سننا تھا کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے رکس کرنے لگی ان کی آنکھیں آنسوں بہانے لگی صاحب وہ لگانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مصب سے کبھی نہیں روٹی البتہ ناز فرمایا کرتی ایک بار سو رہی تھی کہ مصب بیس دینار کی مالیت کے آٹھ موتی ان کے لئے خرید کر لائے سوٹے میں ان کی جھولے میں یہ موتی ڈال دیئے وہ جاگ اٹھی اور مصب کو ملامت کی کیا پہ مجھے کیوں جگہ دیا مجھے میری نئی دن موتیوں سے زیادہ پیاری تھی وہ مصب سے محبت بھی کرتی مصب ایک بڑی لڑائی میں مصروف ہونے کے سبب ایک باروں سے کافی مدد جدا رہے جب لڑائی ختم ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح دی تو وہ خاک آلود پیشانی کے لئے لیے ہوئے ان سے ملنے آئے آئیشہ نے مصب کی پیشانی اپنے رمال سے پونچی اور جب مصب نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں رکھتا کہ تم تک لوہے اور پسینہ سے ملی ہوئی بو پہنچے تو جواب دیا یہ بو میرے لئے مشک سے بھی بہتر ہے اسی سلسل میں لافانی کی ایک اور روایت ہے جس سے جہاں آئیشہ بن دتالہ کے گردار پر مزید روشنی پڑتی ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی بڑی عورتوں کی مجلسی زندگی کس قسم کی تھی ساہی کو لگانی کہتے ہیں کہ آئیشہ کے ہاں قریش کی معزز عورتوں کا ایک بڑا اجتماع تھا خوشبور سے کمرہ موتر ہو رہا تھا ہر خاتون کے سامنے پھل رکے تھے آئیشہ نے تمام مہمان خواتین کو خلط حائف آخرہ عطا کی اور عزت اللیلہ کا گانا سنوایا عزت اللیلہ جب گا رہی تھی تو مصب اور ان کے بھائی ساتھ کے کمرے میں تھے انہوں نے گانا سنا تو قریب آ کر پس پردہ داد دی علانگانی کے الفاظ ہیں مصب نے نہ صرف داد دی بلکہ عیشہ سے درخواست کی کہ اپنی اسموئیاں کو تھوڑی دیر کے لیجازت دے کہ وہ ان کے پاس آن کر قریب سے ہی گا کر سنائے مصب نے کہا ہم آپ کے پاس آ جاتے لیکن آپ کے پاس شریف عورتیں بیٹھی ہیں اور ہم ان کی موجودگی میں وہاں نہیں آسکتے مصب کی درخواست پر ان کے پاس آئے اور انہوں نے گا کر سنایا مصب اس کا گانا سنگر اس قدر خوش ہوئے کہ پاگل ہو جانے کو تھے مصب کی انتقال کے بعد عائشہ نے ایک اور نکاح کیا اس نکاح کی تفصیل بھی الانگانی ہی میں بیان کی گئی ہے عائشہ کے ایک ابن عم عمر بن عبیداللہ ان کے پاس بشر بن مروان عموی کی نکاح کا پیغام لے کر آئے اور بشر بن مروان مصب کا قاتل تھا اور عائشہ یہ کبھی گوارہ نہ کر سکتی تھی کہ اپنے شور کی قاتل سے نکاح کر لیں مگر صاف انکار بھی نہ کر سکتی تھی عمر سے کہنا لگی عجیب بات ہے بشر کو تمہارے سوا تمہاری چیزاد بہن سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے کوئی دوسرا شخص نہ مینہ تھا تم اپنا حق اسے کیوں دیرہ چاہتی ہو یہ اشارہ تھا کہ بشر سے ہم نکاح نہیں کر سکتی البتہ تم اگر چاہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں گی اور انہوں نے عمر سے نکاح کر لیا نکاح کے وقت عمر بن عبداللہ نے پندرہ لاکھ دیرم مہر بانگا پندرہ لاکھ دیرم نظر گزارے عائشہ عمر بن عبداللہ کے نکاح میں آٹھ سال رہی عمر انہیں سب سے زیادہ بھائے غالباً اب ان کی اکل پختہ ہو چکی تھی ان فوانی شباب کا زمانہ گزر چکا تھا ان کی موت کے بعد انہوں نے کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کیا اس کے باوجود بڑی شہانہ زندگی گزارتی جس سمانے میں ولید حج کے لیے مکہ آئے وہ ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میرے لیے محافظ واج مہیہ کیجئے ولید نے ان کے لیے محافظ واج مہیہ کر دی انہوں نے جب حج کیا تو ان کے کافلے میں ساٹھ سواریاں تھی عائشہ جس تھاٹھ سے زندگی گزارتی اور جس شان سے سفر کرتی انہوں سے دیکھ کر تو انہوں نے شہزادیاں بھی حیران رہ جاتی ایک سال آت کا بنت یزید بنت یزید بھی حج کے لیے دمشق سے مکہ کوئیں انہوں نے اس حج کے لیے بڑا احتمام کیا تھا کیونکہ انہوں نے سمت الملک نے خاص طور پر کہا تھا کہ عائشہ بھی حج کے لیے آ رہی ہیں تم پورے ساز و سمان اور آنکان سے جاتا کہ اس کے مقابلے میں ہیٹی نہ رہو ان کا کافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور کاروان بڑھتا نظر آیا اس کاروان کا تھاٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ آتکہ کے کاروان کے لوگ اسے بڑھتا دیکھ کٹھٹک گئے وہ منتشر ہو گئے اور اسے رہ دے دی پہلی سواری بڑھی تو لوگوں نے اس سے تو لوگوں نے اس ٹھارٹ بارڈ کو دیکھ کر کہا کہ یہ عائشہ بنت تلہا ہے مگر یہ عائشہ نہ تھی یمن کی بیان کی کوئی خاص نہ تھی دوسری سواری کی شان دیکھی تو لوگ بکار رہے ہیں تو لازمی طور پر عائشہ کی سواری ہے مگر یہ بھی عائشہ کی سواری نہ تھی یہ ان کی ماشتہ تھی سوارائلہ تھے ان پر شاندار کوئے اور ہودج بنے تھے ان میں سے کسی ایک میں عائشہ تھی اور باقی میں ان کی باندیاں لاتی تھی آتکہ اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار پکار اٹھی مائند اللہ خیر محب کا عائشہ محض ٹھارٹ سے رہتی ہی نہ تھی وہ اپنے وقت کی بہت بڑے ذہین اور عالم خاتون بھی تھی وہ بڑے بڑے سیاستدان اور علماء سے کام سیاستی موجود بھی مسائل پر بہت عالمانہ کو افتگو کرتی ہوا تو عائشہ اس میں بھی ان کے ہمپلہ تھی نجوم پر بحث ہوئی تو بھی ان کا علم کسی سے کام نہ تھا انہیں شامن کی عالمانہ گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے اور ایک لاکھ دن ہم نظر گزارے اور پورے آداب شہانہ کے ساتھ انہیں مدینہ لٹایا عائشہ بن طلح کی یہ داستان کو اس دور کی پوری عورتوں کی داستان نہیں کہی جا سکتی لیکن اسے یہ اندازہ خوب لگ سکتا ہے کہ اومی دور مک کی بڑی عورتوں کی مجلسی زندگی کا رنگ کیا تھا سکیمہ بنت حسین اس دور کی زندگی کو کسی قدر زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لئے مدینہ کی ایک اور بڑی خاتون حضرت سکینہ بنت حسین کی زندگی کے حالات جاننا بھی ضروری ہے وہ بھی اسی مدرسہ خیال سے تعلق رکھتی تھی جس سے عائشہ تھی عائشہ اور ان کا محر زندگی قریب قریب ایک جیسا تھا عائشہ زیادہ مالدار تھی کہ ان کے شوہروں نے انہیں خوب دورت نظر کی تھی لیکن سکینہ دوسرے اعتبارات سے ان سے کسی طرح کام نہ تھی عجیب بات تھی کہ مصب جب زندہ تھے تو انہوں نے اس وقت کی اسلامی دنیا کی ان دو بڑی عورتوں کو ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں لے رکھا تھا عائشہ بھی ان کی بیوی تھی اور سکینہ بھی غالباً اسی وجہ سے عبد الملک کو ایک بار کہنا پڑا کہ ہم سب سے بڑے آدمی نہیں ہیں سب سے بڑا آدمی مصب ہے جس کے نکاح میں بیوک وقت وقت کی دو سب سے بڑی عورتیں ہیں یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے عقیقی تھی دونوں اپنے بارے میں ایک دوسرے سے زیادہ حسن زندہ دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زیادہ حسین سمجھتی الگانی کہتے ہیں کہ ایک بار ان دونوں میں اس بات جھگڑا ہوا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے دونوں نے اپنے اس جھگڑے کا سالس ابن عبیرمیہ کو بنایا اس نے دونوں کو دیکھا دونوں برابر کی تھی وہ کسی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی ہمت نہ ہوتا تھا اس نے سکینہ سے کہا کہ آپ زیادہ حسینہ جمید ہیں صاحب الانگانی کہتے ہیں کہ آئیشہ کے کان زیادہ لگے تھے اس لئے سکینہ انہیں چھیڑنے کے لئے دو کانہ والے کہتی ہیں یہ باہر میں رکابت سوکنوں کی رکابت تھی جب میں سب مر گئے تو یہ رکابت بھی ختم ہو گئی سکینہ آئیشہ کے مقابلے میں گو زیادہ خوبصورت نہ تھی مگر ان کا علمی پایا بہت بلند تھا وہ شیر و عدب اور تاریخ ہو ہمامن کی سب سے بڑی نکات تھی شورائے وقت ان کے حضور حاضر ہوتے اور ان سے اپنے بارے میں رائے لیتے ایک بار فزدوک ایک بار فرزوک آیا فرزوک معمولی شاعر نہ تھا وقت کا نقیت پر شاہد اپاروں نے اس کے دور مجھے تھی اس نے پہلے دن سکینہ کی خدمت میں حاضری تھی تو سکینہ نے پوچھا فرزوک ہمارے خیال میں سب سے مشہور شاعر بانے فرزوک نے شاعروں کی زبان میں جواب دیا ہم ہیں سکینہ جانتی تھی کہ فرزوک ہم کے سیوا کچھ اور نہیں کہہ سکے گا لیکن ان کے پر کمیار بہت ہو جاتا فرزوک میاں تم چکتے ہو تم بڑے شاعر نہیں ہو بڑا شاعر ہنچری ہے جس کے یہ شعر ہے فرزوک نے سکینہ کی زبان سے یہ شاعر سنے تو ارز کی کہ مجھے اجازت دی چیک میں آپ کی خدمت میں اسے بہتر شعر ارز کروں انہوں نے اسی اجازت نہ دیا فرزوک نے فرزوک اپنا سا موں لے کر باہر نکلا مگر دل پر زخم کھایا تھا کسی کل چیل نہ آیا دوسرے دن پھر پوازہ پر موجود تھا حاضر کا عزم ملا تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ فرزوک سب سے مشہور شاعر بانے ہیں فرزوک نے جواب دیا میں نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے جریر تجھ سے زیادہ بڑا شاعر ہے جس نے شعر کہے ہیں فرزوک نے تڑپ کر ارز کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں انہوں سے بہتر شعر ارز کروں لیکن انہوں نے اسے اجازت نہ دی اور جانے کا اشارہ کیا اور ان کی ہاں سے چلا تو آیا مگر طبیعت بہت بیجین تھی وہ یہ کسی طرح پر تاج نہ کر سکتا تھا کہ حضرت سکینہ مردہ حسین ان کے اشار سنے بغیر دوسروں کو اس پر ترجیح دیں وہ تیسے دن پھر حاضر ہوئے تو حضرت سکینہ خوبصورت لانڈیو کے جھرمت میں تشریف فرما تھی فرزوک کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہی زندہ عورتیں نہیں خوبصورت تماثین ہیں فرزوک نے ایک کو گھور کر دیکھا اسے وہ بے حد پسند آئی سکینہ نے آج پھر اسے وہی سوال کیا جو روز کرتی تھی اور اس نے وہی جواب دیا جو روز دیتا تھا انہوں نے آج بھی اسے جھٹایا اور فرمایا تمہارا ساتھی تم سے زیادہ اچھے شیر کہتا ہے اور مثال میں یہ اشار پڑھے فرزوک نے مری مری آواز میں شکوا کیا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی مجھے آپ پر بہت حقے میں آپ سے ملنے کے لئے مکہ سے آیا ہوں کیا میرا انام یہی تھا کہ آپ میری تقصیب فرمائے اور مجھے اجازت نہ دیں کہ میں آپ کی خدمت بھی کچھ عرض کروں یاد رکھئے میں اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب یہاں سے جہاں تک کہ مر جاؤں اگر مر جاؤں تو اتنا کرم فرمائے کہ اس حسین چھوکری کے کپڑوں میں دفن فرما دیجئے یہ کہہ کر اس چھوکری طرف اشارہ کیا جو اسے بہت پسند آئی تھی حضرت سکینہ شاعر کی بطابی دیکھ کر ہنس پڑھیں اسے وہ چھوکری بخش دیا اور لکن دیا اسے اچھی طرح رکھیں صاحب الاغانی نے یہ نہیں دکھا کہ حضرت سکینہ نے فرزوک کے شاعر سنے یا نہ سنے محض اس لطیفہ پر کفایت کر لی بہرحال اس داستان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ حضرت سکینہ شعر کی بہت بڑے نقاط تھی وہ یہ نہ دیکھتی تھی کہ جس نے یہ شعر کہے وہ مشہور آدمی ہے یا نہیں ان کے نزدیک شاعر سے زیادہ شعر وقی تھا اگر وہ محض شعر کی شعر سے متاثر ہونے والی ہوتی تو فرزوک سے زیادہ مشہور شعر اس دور میں کون تھا لیکن انہوں نے اس کے رکیب کے شعر تو اسے پڑھ کر سنائے مگر اس کے شعر نہ سنے انہوں نے اس کے رکیب کے اچھے شعر کی تعریف تو کی اگر اسے موقع نہ دیا کہ وہ اپنے شعر سنائے اس لیے وہ جانتی تھی کہ اس مضمون میں فرزوک کا کوئی اچھا شعر موجود نہیں ہے اگر انہیں یقین ہوتا کہ فرزوک نے اس سے بہتر شعر کہیں ہیں تو وہ اسے ضرور سنتی دوسری بات جو اس داستان سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سکینہ کی خدمت میں شعراب باریاں بھی پاتے اور وہ ان کے اشار سنتی اور انہیں اچھے اشار سناتی ہیں اور اگر وہ خوش ہوتی تو بڑے سے بڑا انام دیتی ہیں یہ لانڈی معمولی انام نہ تھی انہیں وہ خود بہت پسند کرتی تھی غالبین فرزوک کی دوسری یا تیسری ملاقات تھی ان کی خدمت اس سے پہلے بھی حاضر ہوا تھا اس وقت وہ کیلن تھا اس دور کے چار بڑے شائر جرید کسیل جمیل اور نصیب اس کے ساتھ تھے یہ پانچوں ان کی دعوت پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے ان سب کو ایسی جگہ بٹھایا تھا جہاں سے وہ تو انہیں نظر آتے تھے مگر وہ خود دکھائی نہ دیتی تھی البتہ وہ ان کی باتیں سن سکتی تھی اور وہ انہوں نے سب سے پہلے فرزوک کے مطالب پہشا تمہیں فرزوک کون ہے فرزوک نے جواب میں آواز دیا یہ میں حاضر ہوں تو انہوں نے فرزوک کے یہ اشار پڑے انہوں نے پوچھا یہ اشار تمہارے ہیں اس نے کہا جی یہ میرے ہی اشار ہیں تو انہوں نے کہا تُو نے اس کا اور اپنا اپنا راز کیوں افشا کر دیا تو تُو نے اپنا اور اس کا راز کیوں کوشیدہ نہ رکھا پیسے ایک ہزار دینار دیرہم آتا فرمائے اس کے بعد جریر کا نام پکر تم میں جریر کون ہے جریر نے اپنی طرف اشار کر کے جواب دیا یہ میں حاضر ہوں تو انہوں نے اس کا یہ اشار پڑھے یہ اشار پڑھ کر انہوں نے جریر سے کہا تم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ کیوں نہ پکڑ لیا اور کیوں نہ اس سے وہ بات کہی جو اس جیسی سے کہی تھی پھر اسے بھی ایک ہزار دینار یا ایک ہزار دینار اتا فرمائے پھر کسیر کو پکارا اور اس کے یہ اشار پڑے انہیں کسیر کے یہ اشار پہ حد پسند تھے اس لئے انہوں نے اسے تین ہزار دی تیرہم یا دینار اتا فرمائے پھر نصیب کی باری آئے انہوں نے نصیب کے صرف دو اشار پڑے نصیب کو بھی ایک ہزار دینار تیرہم اتا فرمائے آخر میں جمیل کو پکارا ان کی لونییں جمیل بھی بہت مددہ تھی ان لونیوں کو سلام انہوں نے جمیل کو پہنچایا اور کہا اے جمیل ہماری لونیوں تمہیں سلام دیتی اور کہتی ہیں جب سے ہم نے تمہاری یہ اشار سنے ہیں ہم تمہیں دیکھنے کی بہت مشتاق ہیں اس کے ان اشار کی تعریف کرنے کے بعد اسے ایک ہزار دینار اتا فرمائے صاحب الاغانی نے صرف جمیل کے بارے میں ایک ہزار دینار کی تصریح کی ہے باقی میں صرف ایک ہزار کو کافی سمجھا بہرحال ہم ایسے بحثنے کے انہوں نے ان بڑے شوراں کو کتنے کے درقم اتا کی ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ حضرت سکینہ وردہ حسین بہت بڑی سخن فہم تھی اور انہوں نے ان بڑے شوراں کے جو اشار اس وقت پسند فرمائے وہ سخندانوں کو آج بھی ویسے ہی پسند ہیں نہ جانے کیا باعث ہے کہ اس دور کی ان دو بڑی عورتوں کی زندگی ایک دوسرے سے بے ہر مشابہ ہے جس طرح جنب آئیشہ بن دتلہ نے کئی نکاح کی اسی طرح سکینہ وردہ حسین کو بھی کئی نکاح کرنے پڑے صاحب الاغانی نے سالح بن حسین کی نوایت بیان کیا کہ پہلے سکینہ عمر بن حکیم بن خراخزام کی بیوی تھی پھر انہوں نے زیر بن عمرو بن عثمان بن افان سے نکاح کیا پھر مصب بن زبیر کے نگاہ میں آئیں مصب کے بعد دو اور پڑے لوگ نے ان سے منگنے کی مگر وہ ان دونوں کے گھر نہ آئیں ان میں ایک تو اسبغ بن عبدالعزیز تھے اور دوسرے ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف صاحب الاغانی کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سکینہ کا سب سے پہلا نکاح اسبغ بن عبدالعزیز نے ان سے خطبہ کیا مگر ابھی وہ مدینہ سے چل کر مصر نہ پہنچی تھی کہ عبدالملک کو اس کی نکاح کی خبر پہنچی تو اس نے اسبغ کو حکم دیا یا سکینہ سے نکاح قائم رکھو یا مصر کی حکومت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو اسبغ نے اپنے چچا کا حکم پا کر سکینہ کو طلاق دے دی اسبغ کے بعد زید بن عمرو نے ان سے نکاح کیا نکاح کی شرائط بڑے سخت تھے وہ ان کی مرضی کے بگر کوئی کام نہ کر سکتے تھے نہ ان کی کسی کام میں مداخلت کا حق رکھتے تھے صاحب الاغانی کہتے ہیں یہ نکاح کے بعد انہوں نے زید سے کہا مکہ سے مدینہ چلو مدینہ پہنچی اور ابھی ایک یا دو دن نہیں ٹھہری تھی کہ فرمایا مدینہ واپس چلو زید کو حسب مہائدہ انہیں کام کو ماننا پڑا یہ نکاح غالباً بہت توڑی دے رہا سنیمان بن عبدالملک کے کہنے پر زید عثمانی نے سکینہ کو طلاق دے دی اس کے بعد ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف نے ان سے نکاح کیا لیکن ابھی رخصدی عمل میں نہ آئی تھی کہ حاشمی سکینہ کے پاس آئے اور یہ نکاح زبردستی فسخ کرا دیا ابراہیم کے بعد مصب بن زبیر آگے آئے مصب سے سکینہ کا نکاح حضرت زین العابدین نے کیا تھا مصب نے دس لاکھ دیر مہر باندھا اور جب حضرت زین العابدین اپنی بہن کو مصب کے گھر چھوڑنے آئے تو اس وقت مصب نے حضرت زین العابدین کو چالیس ہزار دینا نظر کیے مصب سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ربربہ تھا ربربہ سگرے سیدنی میں ہی میں ہی انتقال کر گئی تھی بہر حال سکینہ بنت حسین اور آئیشہ دونوں ہی اصدبار سے ایک دوسرے سے بہت ملتی تھی لیکن سکینہ آئیشہ کے مقابلے میں زیادہ صاحبہ زوق تھی وہ شیر کے علاوہ گناہ کو بھی پسند کرتی اس وقت کے بڑے بڑے مغنی ان کے گھر حاضری دیتے صاحبہ لگانی کے بیان کی روح سے ابن سری حجاز کا ایک بڑا مغنی ان کا مولا تھا صاحبہ لگانی کہتے ہیں کہ حجاز کے تین بڑے مغنیوں ابن سری غریز اور محبت نے ایراغ کے سب سے بڑے مغنی حسنین الحیری کو لکھا کہ ہم سے ملنے آؤ اس لیے کہ تم اکیلے ہو اور ہم تین ہیں ان کے کہنے پر جب ایراغ کے بڑا مغنی مدینہ آیا تو یہ تینوں ایک مڑی جمعیت کے ساتھ اس کے استقبال ہو گئے اسے بڑے احترام کے ساتھ مدینہ لائے اور قیام گیاہ پر لے جانے کی بجائے سب سے پہلے حضرت سکینہ بلدہ حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا مدینہ عورتے اور بچے حضرت سکینہ کے ہاں آن جمع ہوئے بہت سے لوگ چھت پر بھی چڑ گئے چھت اتنے لوگوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور کیر گئی باقی تو بچ گئے مگر بچارہ حسنین شت کے نیچے آن کر مر گیا دوسرے لفظہ میں حضرت سکینہ کا گھر ایک طرح سے علماء شہرہ اور گوئیوں کا ملجاہ و معاوہ تھا وہ سب اس طرح بار میں آتے کوئی شیر نظر لاتا اور کوئی گیت گاہ کر سناتا عمل بنین ان دو بڑی خواتین کے علاوہ اس دور کی مجلسی زندگی میں تھی اور خواتین نے بھی اچھی شہرت پائی ان میں سے ایک عمل بنین تھی جو عبدالعزیز بن مروان کی بیٹی اور ولید بن عبدالمرک کی بیوی تھی بہت ذہین اور علم پرور خاتون تھی مگر چونکہ ان دونوں کی طرح آزاد نہ تھی خلیفہ وقت کی بیوی تھی اس لئے ان کے سخن نوازی اور علم پروری ان کی لئے بہت مہنگی پڑی صاحب الانگانی کہتے ہیں کہ عمل بنین ایک بار حج کے لئے مکہ آئیں مکہ حج کے دنوں میں شیر شورا اس عالم اسلام کا ایک طرح سے نکتہ اتصال تھا اس درسے کہ کہیں کوئی بڑا شاعر ان میں عمل بنین کو بھی غزل کی گرہ میں نہ باندھ لے ولید نے حاکم مکہ کو لکھا کہ شورا سے کہیں عدب ملہوز رکھیں عمل بنین آئیں تو شورا نے عدب ملہوز رکھا لیکن خود انہیں یہ بات پسند نہ تھی شیر سے دلچسپی لیتی تھی انہیں معلوم ہوا کہ یمن کا مشہور شاعر وضاہ بھی وہاں ہیں انہوں نے اسے طلب کیا اور اس کا کلام سنا اور نہ صرف کلام سنا بلکہ شاعر سے ارتجا کی کہ اپنے کچھ اشعار ان سے بھی منصوب کر دے وضاہ نے اشعار کہے اور ان کی تنسبت ان سے کی اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ عمل بنین ہے اور وضاہ میں کیا باہر میں وہ فاہمت تھی کہ عمل بنین جب حج کر کے دمشق لوٹی تو یہ پڑا شاعر بھی دمشق پہنچا اس نے ولید کی خدمت میں حاضری دی اور قصیدہ پڑھا ولید نے اس قصیدہ کے سلحے میں خوب نوازہ اور خیال غالب ہے کہ ملکہ علیہ عمل بنین نے بھی اس شاعر کو بہت کچھ عطا کیا اور شاعر ان کے حضور بھی شیر نظر لائیا وہ ایک بار بیمار ہوئی تو اس نے رہتی روتی وہ دل سے یہ شیر کہے صاحب اللہ علیہ کی روایتے کے عمل بنین اور وضاہ کے تعلقات کچھ زیادہ پڑھ گئے اور وہ ان کے پاس زیادہ آنے جانے لگا ایک بار وہ ان کے ہاں موجود تھا اور غالب ان شیر عرض کر رہا تھا اس نے وضاہ کوئی صندوق میں چھپتے دیکھ لیا تھا اس نے عام خادموں کی طرح عمل بنین سے اشارت ان اس راز کے چھپانے کے لئے موتیوں میں سے کچھ موتی مانگے جو ولید کی طرف سے عمل بنین کے پاس لائے تھا مگر عمل بنین نے اس کی درخواست رد کر دی جو ہر آنکہ کے خدموں میں واپس ہوا اور قصہ کہہ دیا ولید اسی وقت آیا اسی صندوق پر بیٹھا اور پھر اسے عمل بنین کی جازت سے اٹھوا لے گیا اس وقت ولید کی ذہنی حالت کو متوازن نہ تھی لیکن اس نے بڑے ضبط سے کام دیا اپنے بیٹھنے کے کمرے میں کونہ خدوایا اور اس صندوق کو اس میں دفن کر دیا ولید اور عمل بنین دونوں کا قدار قابل ملائزہ ہے کہ ان دونوں میں تعدم مرگ اس موضوع پر کوئی بات چیت نہ ہوئی اور وہ ان میں سے کسی کے چہرے نے کبھی کسی وقت دوسرے کے جس بات کی چولی نہ کھائے آتکا آتکا نے بھی کوئی بندہ میں پائی تھی وہ بھی حج کے لئے مکہ گئی تھی مکہ کی وادی ہنزی توہ میں ان کا کاروان اترا تھا گرمی شدت ہی پڑھ رہی تھی انہوں نے اپنی لونیوں سے کہا کے پردے اٹھاتے مکہ کے مشہور شائر ابو وہبل کا اتر سے گزر ہوا اور اس کی نگاہیں اپنا رستہ بھول گئیں وہ کتنی دیر تک شہزادی کے حسن و جمال میں مہم رہا کہ شہزادی کو کوش آیا ان کی نظر بھی ادھر اٹھی انہوں نے پردے گرا دیا اور اس کو ڈانٹا وہ شائر تھا اس وقت تو ڈانٹ پی گیا مگر پھر تھوڑی دیر بعد زبان شیر سے اس ڈانٹ کا جواب دیا یہ اشار اس کے دوستوں کے ذریعے مکہ کے مغنیات کی زبان پر چڑھے یہاں تک کہ کسی مغنیہ نے آتکہ کے حضور بھی یہ شیر کا دیئے آتکہ بڑے باپ کی بیٹی تھی انہیں یہ شیر بے حد پسند آئے انہوں نے شائر کے لئے خلط فاخرہ بیجی پھر شائر اور انہوں کے نام پیام شروع ہوا مکہ سے جب وہ چلی تو شائر بھی پیچھے پیچھے تھا دیوانوں کی طرح ان کی محبت میں شیر کا تھا دمشق تک آیا دمشق تک وہ انہیں خوب دیکھ سکتا تھا دیکھ سکا تھا مگر جب دمشق پہنچ کر وہ اپنے محل میں چلی گئی تو شائر کا حال بہت طبع تھا اس نے اپنی محرومی کا شکوہ ان اشار میں کیا یہ اشار بھی زبان سے دیام و خاص ہو کر ہوں ہوئے اور ایک روایت کے مطابق یزید نے باپ کو یہ شیر سنا کر اس طاق شائر کو سزا دینے کی تجویز کی صاحب الالوانی کہتے ہیں امیر معاویہ نے شائر کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی وہ جب آیا اور لوگ بھی تھے جب لوگ چلے گئے لوگ جب چلے گئے تو امیر معاویہ نے اسے روک لیا اور اس کے اشار اسے سنا کر اسے ڈانٹا کیا تو نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا باپ معاویہ ہے اور ڈادا ابو سفیان تھا پھر اس نے کہا اگر مجھے اپنی اس بیٹی کی پاک دامنگ اور اسمت کا یقین نہ ہوتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا لیکن میں جانتا ہوں وہ پہنچ پاک دامن ہے اس لیے تیری خیارسی میں ہے کہ تُو یہاں سے چل دے انہیں اس کا بھائی یزید مجھ سے زیادہ سخت بھی ہے وہ کبھی تجھے نجز بخشے گا شائر وہاں سے بھاگا اور مکہ پہنچا کہتے ہیں کہ مکہ جا کر بھی وہ عشق سے باز نہ آیا اور آدکہ کو کبھی کبھی اپنے دل کا حال کا آغاز پر لکھ کر بھیجتا رہتا ایک بار ایسا ہی ایک مکتوب انہیں ملا یہ مکتوب انہیں پڑھا اور روئی پھر اسے مسلحہ کے نیچے چھپا دیا ایک غلام نے انہیں یہ مکتوب چھپا دے دیکھا تو امیر معاویہ کے پاس آیا اور خبر دی معاویہ نے یہ مکتوب منگایا اس میں یہ اشعار لکھے تھے اس کے علاوہ ابو وحبل نے اور بھی اشعار بھی کہے اور جب معاملہ حد سے بڑھتا نظر آئے تو امیر معاویہ خود حج کو گئے ابو وحبل سے ملے اور اس سے کہا تو اپنی کسی چچا ذات بہن سے شادی کیوں نہیں کر لیتا انہوں نے اس کی رضا مندی پر اس کی شادی کرائی ایک ہزار دینار اس کی بیوی کو بطور مہر کے دیئے اور ایک ہزار دینار ابو وحبل کو نظر کیے اس کے علاوہ اس کی سالہ نے تنخواہ بھی مقرر کر دی بہرحال آت کا عمر بنین کے ان قصوں سے اس زندگی کا بھی پتا چلتا ہے جو امی شہزادیاں محلات کے اندر گزارتی ان پر بڑی سخت پابندیہ تھی وہ آزاد آنا آ جانا سکتی اور جیسا کہ ہم نے پیچھے عرص کیا کہ وہ جب سفر کرتی تو ان کے ہودجوں پر گھنے پردے ہوتے اور بہت کم مواقع ایسے ہوتے جب غیر مردوں کی نگاہیں ان تک پہنچ پاتی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شیر نواز تھی شیر انہیں بہت مرغوب تھے اگر ان پر کسی وقت پابندی بھی لگا دی جاتی تو بھی شیر سننے سے باز نہ رہتی بلکہ چاہتی کہ شاعر اپنے شاعر کی نسبت ان سے کریں صاحب الگانی کا بیان ہے کہ جب عبد الملک کے آخر زمانہ کلافت میں ان کی بیٹی حج کے لیے گئی تو عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ مکہ کے شورہ خصوصیت سے عمر بن عبی ربیہ کو حکم دے عدب سے دور رہے اور شہزادی کے بارے میں کوئی گستاخیل نہ کریں شہزادی مکہ آئی حج کیا اور اس کا جی چاہا کہ عمر بن عبی ربیہ اس کے بارے میں کچھ کہیں لیکن عمر بن عبی ربیہ حجاج کے ڈنڈے سے مروب تھا وہ اس راہ بھی نہ گزرا جس جہاں سے شہزادی کی سواری کی گزرنے کا امکان ہو سکتا تھا شہزادی نے حج کر لیا حج کر کے مکہ سے باہر آگئے اس کا کافلہ شام کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اس نے مکہ کے ایک شخص کو دیکھا بہت غصہ میں تھی کہ عمر بن عبی ربیہ نے اس کے متعلق کچھ اشار کیوں نہیں کہے اس مکہ کو دیکھ کر اس کا غصہ بھڑک اٹھا اور اس میں اس سے کہا کہ تم پر اور تمہارے شہر شہر والوں پر خدا کی لانت ہو مکہ مکہ نے تاجب سے پوچھا کہ آپ مجھ پر اور اس شہر پر لانت کیوں بھیج رہی ہیں شہزادی نے جواب دیا اس لیے کہ ہم یہاں نہیں آئیں اور ہمارے ساتھ ایسی خوبصورت لانیاں تھی یہ شہر غالباً عمر بن عبی ربیہ کا دوست تھا یہ شخص غالباً عمر بن عبی ربیہ کا دوست تھا اس نے شہزادی سے کہا کہ آپ کیا جانے ممکن ہے کہ ابن عبی ربیہ نے آپ کے لئے کچھ اشار کہہ دیئے ہو شہزادی بولی اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں یہ شہر سنو ہر شہر کے بدلے ہم تمہیں دس دینار نظر کریں گی اس نے شہزادی سے کہا انتظار کریں اور خود شہر آیا ابن عبی ربیہ سے ملہ سارا قصہ اسے بیان کیا ابن عبی ربیہ نے سچ مجھ کئی اشار کہہ رکھے تھے ان میں سے چند اشار اس نے اس شخص کو سنائے یہ شخص لوٹ کر شہزادی کے پاس آیا اور اسے یہ شہر سنا دیئے بہرحال اس مثال سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کی ممتاز عورتیں شہر سے کس قدر دلچسپی لیتی تھیں جمیلہ ان دو ان بڑی عورتوں کے ساتھ کوئی جمیلہ کا ذکر مناسب معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ سمجھنے کے لئے اس دور میں ایک طبقہ ایسی عورتوں کا بھی تھا جمیلہ کے حالان جانے ضروری ہے جمیلہ اس دور کی بہت بڑی مغنیہ تھی بنی سلیم کی مولاد میں سے تھی اس کا خاند بھی مولاد تھا وہ اپنے دور میں گناہ کی ملکہ تھی مشہور گوئیوں موبد ابن عائشہ اور گانے والیوں حبابہ سلامہ اکیلہ خلیدہ اور ربیہ نے اسے یہ فن سیکھا صاحب الگانی نے موبد کا کول نکل کیا ہے کہ موبد کہا کرتا گناہ کی اصل جمیلہ ہے اور اس کی فراہم ہے اگر جمیلہ نہ ہوتی تو ہم کبھی گانے کے قابل نہ ہوتے جمیلہ کے فن کے سبب اس طور کے تمام بڑے شورا اس کے ہاں آتے ابن سری غریز سید بن مسبہ مسلم بن مہرز جب مدینہ آئے تو سب کے سب جمیلہ کے مہمان ہوئے سب باری باری اس کے حضور گائے اس نے ان سب کی تعریف کی اور آخر میں خود بھی انہیں اپنا گانہ سنایا انہوں نے بھی خوب دعا دی غانی کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن جعفر اس کے ہاں آئے اس کا گانہ سنا اور بڑی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے ہاں قدم رکھے تھے مشہور مکی مغنی ابن سری تو مکہ سے محض جنیلہ سے ملنے کے لئے اکثر مدینہ آتا وہ اس سے بہت متاثر تھا اس کے دل میں اس کی بڑی قدر تھی ایک بار اس نے اپنے دلی تاثر کا اس پر اظہار کیا اور اس کے موں پر اس کی خود تعریف کی جمینہ نے اسے روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موں پر تعریف کرنے والے کے موں میں خاک بھر دیا کرو ابن سری کی طرح عمر بن ابی ربیہ بھی مکہ سے سفر کر کے جمیلہ کے ہاں حاضری دیتا ایک دفعہ جمیلہ کے گانے نے اس پر اس قدر وجد تعریف کیا کہ اس نے اپنے گربان پھار ڈالا جمیلہ نے اسے نئی کمیز اتا کی وہ یہ کمیز پہن کر اپنے قیام گاہ پر آیا اور دس ہزار دیرم اور دس کمیز سیلا کے طور پر جمیلہ کے ہاں بیجی جمیلہ نے یہ نظرانہ قبول فرمایا صاحب کو لگانے کہتے ہیں کہ ایک بار جمیلہ حج کو گئی تو وقت کے سارے بڑے مغنی اور مغنیات اس کے رکاب مکہ آئے اس کے رکاب میں مکہ آئے ان میں حیت طویس دلدل بردالفہ بردالفواد اور نومت سغا کندر رحمہ حیت اللہ موبند مالک ابن عائشہ نافی من تنگورہ حزیج الملی نافی الخیر بھی تھے گامے والیوں میں فرحت عزت المیلہ حبابہ سلامہ خلیدہ غنیلہ شمسیہ کراہ بلبلا لذت العیش سیدہ اور ذرکہ تھی ان تمام کے اخراجات سفر جمیلہ نے اپنے پاس سے ادا کی اور کسی ایک کو ایک کوڑی خرچ کرنے کی اجازت نہ دی وہ جب مکہ کے قریب پہنچی تو مکہ کے بڑے مغرنیوں اور شائروں جن میں ابن عبیسری اور عمر بن عبی ربیہ بھی تھے مکہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا مشتاکان فن نے جمیلہ سے ہزار درخواست کی کہ سنائے مگر جمیلہ نے حج کے طرح میں ان کی درخواست نہ مانی اس پر عمر بن عبی ربیہ نے تجویز پیش کی کہ جو لوگ جمیلہ کا گانا سننا چاہیں وہ جمیلہ کے ساتھ مدینہ چلیں جمیلہ کا کافلہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف تک چلا تو اس میں مکہ کے بہت سے اشراف اور اونچے شورہ بھی تھے یہ کافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے اشراف اس کے استقبال کو آئے مدینہ آنے کے بعد جمیلہ نے ان لوگوں کے عزاز میں ایک بڑی محفل محفلے کا نام مقدم منقل کی اس محفل میں مدینہ کے اشراف اور ممتاز عورتیں بھی شریف تھی ابن عبی ربیہ کے احترام میں جمیلہ نے ابن عبی ربیہ کا کلام گایا عمر بن عبی ربیہ پر تو جمیلہ کے گانے نے اس قدر اثر کیا کہ وہ زار زار رویا اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں نے اس کی داڑھی اور گرمان ترک کر دیئے جمیلہ گا چکی تو ابن سری اور سعید بن مسجد گائے پھر محبت کی باری آئی پھر مالک ابن عائشہ نافعگرز تمام مغرنیوں نے اپنے اپنے فن اور کمال کے نمونے پیش کیے یہ ایک بہت بڑی محسیقی کانفرنس تھی جو عمر بن عبی ربیہ اور اس کے ساتھیوں کے عزاز میں جمیلہ کے گھر میں منقل ہوئی تھی یہ کانفرنس کئی دن چلی پہلے دن عام اجتماع تھا دوسرے دن جمیلہ نے گانے والوں کو دو جماعتوں میں بانٹ دیا ایک جماعت تولیس تھی اور دوسری ابن سری کی حق بعد یہ ہے کہ یہی دونوں اس وقت کے محسیقی کے امام تھے تیسرے دن گانے کی جو محفل منقل ہوئی اس میں کوئی بیرونی مغنی نہیں گایا صرف جمیلہ اور اس کی شاگرد گائیں اور کچھ ایسا منظر پیش کیا کہ مجمع ساری کا سارا بوری طرح رو رہا تھا اگر وہ اس طرح گاتی رہتی تو مجمع نہ جانے کب تک ماتم قدر بنا رہتا سادہ دانے بڑھ کر جمیلہ سے انتجا کی خدا کے لیے رک جائیے ورنہ ہم لوگ روتے روتے پاگل ہو جائیں گے یہ ایک ماتمی کورس تھا جسے جمیلہ اور اس کی بانگیاں مل کر گا رہی تھی اس ماتمی منظر کو بدلنے کے لیے ازدہ نے عمر بن ابی ربیہ کے ایک تفریحی غزل گائیں اس کے بعد ہبابا اور سلامہ آگئے آئیں اور خوب خوب گائیں پھر خلیدہ نے سانس چھیڑا اور طبیعت مجل اٹھی پھر اکیلہ اور شمساسیہ پھر فرہ اور بلبلہ پھر سادہ اور ذرکہ دونوں دو دو مل کر گائیں جمیلہ اس دور کی امام فن تھی وہ مدینہ کے ہر طبقہ میں محبوب تھی لوگ اس کا بے حد احترام کرتے اور اس کے ہاں آنے میں عزت محسوس کرتے کبھی کبھی تو وہ اپنے مکان کے دروازے کھول دیتی اور لونڈیوں سے کہتی کہ ہر ایک کو اندر آنے دے ہزاروں کا مجمع لگ جاتا پھر وہ گاتی اس کی لونڈیاں اور شاگردیں اس کی ہمدوائی کرتی اور لوگ اسے دعائیں دیتے ہو جاتے ایک بات جب اس نے اسی طرح کا ازن عام دیا تو مجمع اس قدر بڑھا کے چھتے تک بھر گئیں اور ڈر ہوا کہ آدمیوں کی کسرت کی سبب دیواریں نہ گر جائیں صاحب العغانی کہتے ہیں کہ ایک بات جب ابن سریح محبت غریز ابن عائشہ اور مالک جمیلہ کے جمیلہ کی ہاں جمع تھے تو ہر ایک کے ہاتھ میں عود تھا جمیلہ مجمع کے وسط میں ناچ رہی تھی اور گا رہی تھی اور یہ لوگ عود بجا رہے تھے جمیلہ گاتی راگ علاپتی تو یہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ گاتی اور ناشتی رہی اور یہ لوگ ساز بچاتے اور اسے ہمناوائی کرتے رہے جمیلہ اہل بیعت سے بہت عقیدت رکھتی ایک بار اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے نام ارینہ لکھا اس کے ہاں آئیں اور عریضہ لکھا اور اس کے ہاں آئیں جب وہ جب آئے تو اس نے ان کے عزاز میں ایک بڑی بھاری محفل منقد کی جس میں وہ خود بھی گائے اور اس کی سہگڑوں شاگردے بھی گائیں وہ گاتی تو لونیا ساز بجاتی وہ عود بجاتی تو لونیا گاتی اور رکس کرتی جمیلہ کی شاگردوں میں سلامہ اور حبابہ نے بڑی شہرت پائے یہ دونوں چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھی خدا نے شکل و صورت بھی دی تھی اور آواز بھی جمیلہ محبت مالک عزت المیلہ سب نے مل کر ان دونوں کو خوب تعلیم دی تھی یہ دونوں وہی لونیا ہیں جن کا گانا یزید بن عبد الملک نے سنا اور ہوش حواظ کو کھو بیٹا ان کو بڑی قیمت دے کر خریدا اور آخر دم تک ان کے پاؤں سے لپٹا رہا صاحب الاغانی نے ان کے گانا کی بڑی تعریف کی ہے ان دونوں کے سوا مدینہ کی عورتوں میں عزت المیلہ بھی بڑی مشہور گانے والی تھی ہم جناب عائشہ بن دتالہ کے ذکر میں اس خاتون کا قصہ بیان کر چکے ہیں یہ مشہور گانے والیاں تھی ان کے سوا بیشمار لونڈیاں ایسی تھی جو خوب گانا جانتی یہ لونڈیاں بکھتیں اور خریدنے والے نوے نوے اسی اسی ہزار دیرہم دے کر انہیں خریدتے ربیہ زرکا اور اسادہ کے ذکر میں علاگانی کا بیان ہے کہ یہ ایک لاکھ اور نوے ہزار دیرہم میں بکھیں یہ ذکر بہت طویل ہے کہ اس دور میں گانے والی لونڈیاں بہت عام تھی